اپنی سسرال کے گاؤں سے پٹیالہ کچھ سودہ صلف خریدنے آئی تو اچانک کی مہتوں کا درواجہ کھلا دیکھ میں بینا کچھ سوچے سمجھے مکان کے اندر جھاکو سے اور اندر پہنچ کر اجنبی سے چہرے کو بڑے دھیان سے دیکھنے لگی جیسے کسی نمائش میں لگی ہوئی مرتیوں کیوں دیکھ رہی ہوں کچھ ایک پل بعد جب میری درشتی سبھی چہروں پر سے ہوتی ہوئی لوٹ کر اپنے اندر ہی آس امٹی تو میری آنکھوں میں ابری ملن کی چمک ترنتی مدھم پڑ گئی لیکن تب ہی نیچی سی چھت کے تلے سے پرانا کڑی والا کھالی گلاس تھا میں ایک لمبی ٹھہری ہوئی عمر کی سندر اور سشیلستری بہار آگن میں آئی یہی ہے بیبو میرے من نے کہا بلبیر کو بچپن میں پیار سے سب بیبو ہی بکارتے تھے میں نے اسے دیکھتی ہی اپنے مجبوطہ لگن میں لے لیا اس نے بھی مجھ کو پہلی نیجر میں ہی پہچان لیا تھا نہ جانے کی اس کی چھاتی کے اندھیرے کے نیچے چھپی گہرا کواں بنی میری آنکھوں میں چھم چھم برستے ساون کے بادلوں سی آنسوں کی ایک چھڑی لگا دی میں روتی رہی اور وہاں مجھے چپ کر آتی رہی اور پھر سمیں سمیں جیسے کچھ پل کے لیے ٹھہر گیا ہو سبھی بھائی بہن راجی تو ہوئے نا روتی کیوں ہے پگلی اب بیبو نے اپنی دونوں بہاؤں میں کسکر مجھے دبرچے ہوئے تھا بیتے ہوئے وقت کی ایک آہ بڑھتے ہوئے میں اپنے اندر اٹھے کسی تفان کو روکنے کے پریتن کرنے لگی تھی تدھا مشکل سے اپنے چھلکتے بھاو کو نیان ترت کرتے ہوئے میں نے کہا مجھے بھی تنکسی آس نہیں رہی تھی اب کبھی ہمارا ملن بھی ہوگا تو تو پرائے ملک میں جا کر بی بی گمی ہو گئی کہیں تیس بتیس ورشوں کے بعد بیبو اپنے ماں باپ کا یہ اگر بیچنے کے لیے ملائیہ سے بھارت کے پڑھیالہ شہر میں آئی تھی بی بو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور پتہ کی مرتک کے بعد اپنے بی بے کو اپنے سنگ ملائیہ ہی لے گئی تھی اب ماں بیٹی اپنی ساری جائدت بیچنے کے لیے یہاں آئی تھی بی بے پہچانا تُنے کون ہے بھلا کلونت ہے میرے ساتھ سنگھ سبھا اسکول میں پڑھا کرتی تھی کچھ تو ٹوٹی ہوئی چار پائی پر دو انیا اجنبی عورتوں کے بیچ بیٹھی اپنی بی بے رام کور کو بی بی نے بی بوں نے میری یاد دلائی اچھا کلونت ہے جسے ہم بنٹی کیا کر بلاتے تھے فوجی کرتار سنگھ کی بیٹی مجھ سے تو بیٹا تو بلکل ہی نہیں پہچانی گئے اور ویسے اب بچپن والی شکل صورت بھی تو بدل گئی تمہاری ہے ہاں تائی جی میں بھی تو نہیں پہچان سکی آپ کو پر جب بی بوں اندر سے رکھنی تو میں نے اس کا وہی سرو کے بھوٹے جیسا قد پہچان کر اسے جھٹ اپنی بہوں میں بھر لیا کس کر دیکھ لو تائی جی تب بی بوں کتنی سندر ہوا کرتی تھی کتنا حسن چڑھاتا بھی واقع سے میں اس کو اس کی تھوڑی میں پڑھتا گھڑھا کتنا سندر لگتا تھا ہاں بیٹا ہمیشہ ایک ہی موسم کہاں رہتا ہے جیون تو بہتی ندی کا تیر ہے بیٹی اور سنا تیرے بی بے کیا کیا حال ہے بی بے تو تائی تین مہینے ہوئے اس کے آگے میرا گلہ عبرد ہوٹا میں نے پنہ گم کے اچھلتے طوفان کو روکنا چاہا مگر میری چھاتی کو چیزتی ہوئی ایک تھنڈی اہاں میرے ہوتوں سے نکل کر تائی رامکور کے ہوتوں پر جا چپ گئی میری کھنٹ میں جیسے کانچ کا کوئی ٹکڑا فس کر رہ گیا تھا رو مجھ بیٹی ماں باپ تو پکے ہوئے فل ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی تو ٹینی سے ٹوٹنا ہی پڑتا ہے اب تو مجھے ہی دیکھ لیں ابھی بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ بی بوں نے اپنی ماں کو چھڑ گا چپ کر بے بے تو یوں نہ بولے جایا کر ہر سمیں بی بے جیسے ماں کی ممتہ کو پلو سے باندھ کر رکھنا چاہتی تھی اس لئے وہ اپنی ماں کے بچھوں کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈڑتی رہتی چلپلونت ہم کوٹے پر بیٹھ کر باتیں کریں ویسے ہی جیسے ہم بچپن پر چھجے پر ٹانگیں لٹکا کر بہت بہت دیر تک باتیں کیا کرتے تھے میں ابھی اوپر جھاکی رہی تھی کہ ایک کووہ چھجے پر سے وڑ کر میری آنکھوں سے آجھلو گیا وہ وقت بہنب کہاں ہاتھ آتا ہے جانے کہاں اڑ کر چلا گیا پنکھ لکا کر یہ ہے کہتے کہتے بیبو بانس کی سیڑی کے کتنے ہی ڈنڈے اوپر چڑ گئے اور اس کے پیچھے پیچھے میں بھی کوٹھے پر جا چڑی اور سنا بیبو میرا جیہا ابھی بھی تجھے میاں مٹھو کیا کر ہی بلاتا ہے میں نے بیبو کو گونے کے سمیے کی کسوہانی رتو سے پات ارمب کی چھوڑ کلونت اب تو شہد موں میں بھر کر بھی بات کرو تو بھی اس کو میں جہر لگتی ہوں میرے باب آپ کی ساری جائدت میرے نام ہونے کے باوجود اس کو میری ماں کی دو روٹیاں ہر سمیں چوبتی رہتی ہیں یہ اب سب سن کر میرے من کے چترپٹ پر گونے سے لوٹی بیبو دورہ بتائی گئی عجیب اور حرت بری کتنی ہی یادیں ادھرڑھائیں کلونت میرے سسرال والے بہت امیر ہیں بالن کی جگہ ناریل کی تھوٹیاں جلاتے ہیں پہلی بار جب میری ساس نے مجھے بالن لینے بھیجاتا تو میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لے کر نیچے اترو بہت دیر بعد جب میری ساس کوٹے پر چڑھ کر مجھے بلانے آئی تو میں ناریل کی ٹھوٹی چبا رہی تھی مجھے دیکھ کر بولی بیٹا تاجہ ناریل کو تھوڑ کر کھا لے نیچے آ کر یہ تو خراب ہے اس لئے بالن کے لئے رکھے ہیں اس وقت مجھے بہت شرم آئے کیا کہتی ہوگی کہ بہو نے کبھی کھوپا ہی نہیں دیکھا پر اپنے یہ تو کھوپے چھوٹی سی ٹھوٹی بھی کتنی مہنگی ہوتی ہے بیبو مجھے جیسے بیبو کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ مجھے بتاتی تھی کہ سارے شام دیش کی دھرتی پر ناریل کے ورکش ایسے ہو گئے ہیں جیسے یہاں بھارت میں آنک اور کریر ربڑ بنانے والے ورکش بھی عدیق تر ملایا اور شام کی دھرتی پر ہی ہوتے ہیں میرے سسرال والوں کا ناریل اور ربڑ کا بہت بڑا کاروبار ہے مگر مجھے وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگے سام بچھو سب کھا جاتے ہیں اور نقشہ وہاں بھی چپٹے چپٹے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے گونے سے لوٹی بیبو نے پتہ نہیں کتنا کچھ مجھے ایسا ہی بتایا جسے سن کر مجھے لگا جیسے پریوں اور دیوتاؤں کے دیش کی ایک کہانی میں مجھے سنا رہے ہیں لیکن اس سمیں مجھے اس کی یہ کہانی کورا جھوٹ لگتی تھی بعد میں جب میرے بابو جی دوسرے وشویوت کے بعد برما شام اور سنگا پرادی دیشوں سے لوٹ کر آئے اور انہیں نے وہاں کے بارے میں بتایا کہ برما کی ستریوں کے بال پیرو تک لمبے ہوتے ہیں شام اور ملائیہ کے لوگ سی فوڈ کے آہر پر ادھک نربر کرتے ہیں دیپارک طور پر ان کے پاس دو ہی وستویں ادھک ہوتی ہیں ناریل اور ربڑ تو مجھے بی بی کی کہیں باتوں پر یقین آنے لگا تھا اور پھر اس سمیں بچپن میں بدھی کی پہنچ بھی تو اتنی ہی تھی جب کسی سہیلی کے گھر کوئی چھوٹا بہن بھائی پیدا ہوتا تو ہم گھنٹوں اکٹھا بیٹھ کر نئے جنوے بچے کے بارے میں اکل کے گھوڑے دوڑاتی رہتی لیکن کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کوئی کچھ کہتی کوئی کچھ اور انت میں بات کی تار لمبی ہوتا ہی ویوہا اور گونے تک آ پہنچتی میں اور بیوہ تو گھنٹوں اس وشہ پر سوچتے ہوئی چھجے پر بٹھے بٹھے اندھیرے میں پتھر مارتی پھرتی پٹیالہ میں ہمارے اور بیبوں کے گھر کی ایک ہی دیوار تھی جی راجہ کے محلے میں بابے علائے کی شائعی سمجھوں سے لگتی ہماری لگی آگے جا کر سمجھوں کے فاتک کے پاس بند ہو جاتی تھی سرکاری سمادھیا ہونے کے کارن بیبوں کے باپو جی دن پر سمادھیوں پر ڈیوٹی دیتے رہتے اور دن چھیپے اندھیرہ ہونے پر وہاں پر دیپک بھی وہیں جلا کر آتے تھے اس لئے بابا آلے کی سمادھیوں کا سارا آہتہ مجھے اور بیبوں کو اپنے گھر کا آنگھنی لگتا تھا ہم پورا پورا دن سنگ مرمر کے فش پر گیند اور گیٹے کھیلتی رہتی عملی کے پیڑوں پر جھولے ڈال کر جھولتی اور نہ ویواہیت لڑکیوں اور بہو کی باتیں کہتے ہوئے کھل کلا کر ہنستی رہتی پڑھائی لکھائی کی اس سمیہ میں پانچ جماعتیں بی اے کے پاس کے برابر تھی مگر ہم دونوں نے ککشیتین پاس کرنے کے بعد اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے اپنے دہیج کے لیے دسوٹی کے میچ پوش اور چادرے سرہنے کارنے شروع کر دیئے تھے میں نے تو ویسے بھی اپنی بیبے کے سنگھ گھر کے کام میں کبھی ہاتھ نہیں بٹایا تھا بیبے مو اندھیرے اٹھ کر چکی پیستی دودھ بھی لوتی پشو کے لیے سانی کرتی پھر حاجری کے لیے پانی کے ہاتھوں سے پیاج والی میسی روٹی پکاتی گوبر پر کورا کرنے کے بعد دوپہر کی روٹی پکا کر دگان پر بابا جی کے لیے بھیستی سارا سارا دن پیسنا فٹا کانا کاتنا دھننا اور گھر کا کتنا ہی چھوٹا موٹا کام کرتی بیبے کو شام ہو جاتی کئی بار تو بیبے کا سارا دن بدن پر پانی ڈالنے تک کی فرصت نہ ملتی لیکن مجحال کہ میں گھر کے کام میں بیبے کو بالن کی لکڑی کے دو ٹکڑے بھی کر کے دیتی میں تو صبح صبح میسی روٹی پر مکھن کی ایک ڈلی رکھا پی کر پیٹ پر ہاتھ پھر چھوٹے بھائی دیبو کو گود میں اٹھا بیبی کے گھر جا گھستی اور کبھی بیبو کوئی بیبے ایسا کرنے پر مجھے جھڑک کر واپس بھیج دیتی تو میں پوری گلی کے ایک سرے سے دوسرے سروں تک کا کونہ کونہ چھانتی رہتی کسی لڑکی کی نئی بھاوی گونے پر آئی ہوتی تو باولوں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھونتی رہتی اس کے جھل مل کرتے گہنوں کپڑوں کو نیہارتی رہتی کسی لڑکی کی بہن بیبا کے بعد گونے سے لوٹ کر آئی ہوتی تو کسی رہ کسی بہن اس کے موں سے اس کے پاہونے کی باتیں سنتی پھر کوئی اپنا سر دیکھنے کے کام میں لگاتی تھی تو کوئی اور کچھ دردر کروانے لگ جاتی مجھے یہ ایسا بچھا نہ لگتا لیکن اگر کوئی نوی بھائی تھا اپنی سلوار میں رنگدار سنہری لڑیاں والا نیرشمی نارا ڈالنے کے لئے کہتی تو مجھے چاف سا چڑھ جاتا دن ڈھلے کہیں جا کر بھوک کی پیاسی ڈیڑھ ایک سال کے دیپو کو گودھ میں اٹھائی میں گھر لوٹتی تو بیبے کی آنکھوں میں گصہ دیکھ اس کی ڈانٹ سے ڈر کر سینیما کے گانوں کی کاپی اپنی کتاب کے بیچ رکھ کر بڑھ جاتی اور اوچھے سور میں اپنے سکول کا سبق یاد کرنے لگتی ایک تھی چڑھیا ایک تھا کوئیہ دونوں نے مل کر ساجی کھیتی بوئی لیکن کوئیہ تھا بہت چلا پر اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں تھی کوئیہ اور میرے بیبی بیچاری تھی چڑھیا جسے میں کوئیہ چڑھیا کی کہانی مجھ سے بول بول کر سناتے ہوئے دھوکہ دیتی بیتر ہی بیتر تو یاد کر رہی ہوتی اس سمیہ کے ان دل چھو لینے والے گیتوں کو سمیہ کے پتچنچ جنہیں ہم کہیں دور بھوت کال میں چھوڑائی تھی آج ایک ایک کر اُبھر آئے تھے میرے اور بیبو کے من کے آنگن میں ابھی کہاں بستی ایک دن میں اور بیبو اپنے اپنے تکتی بستے کندھو پر لٹکا سکول جانے کی بجائے ریل دیکھنے کی شوقس میں پٹیالا کے ریلوے سٹریشن کے اندر پلیٹ فارم پر جا پہنچی نو بجے ایک گاڑی آئی چک چک کرتی ہوئی گجر گئی ہمارے رنگ کے بینچ پر بیٹھ کر گاڑی کو جاتے ہوئے بلکل کھالی ہو کر ہم دولوں کو گھرنے لگا کہاں جانا ہے نیلی وردی والے ایک آدمی نے اپنی ٹوپی ٹھیک کرتے ہوئے ہم سے پوچھا ہماری بیبے گاڑی سے چلی گئی ہم رہ گئی میں اپنے آپ کو کچھ ادھی کی ہوشیار سمجھ کر کہہ رہی تھی کہاں جانا تھا تمہیں بیبے کے ساتھ اور یہ تکتی بستے اوچھے سور میں ہم کو جھڑکتے ہوئے ٹی ٹی نے میرا بستہ کھلا بستے میں سے میرے بڑے بھائی کی چوتھی ککشہ کی کتاب اس کے ہاتھ لگ گئی جس میں جہانگیر کے انصاف والا پارٹ پہلے ہی پرشت پڑتا کونسی سکول میں پڑتی ہو اور کس کلاس میں اس نے ہمیں ڈاڑتے ہوئے پوچھا بیبو آہستہ سے بولی جی ہم دونوں تیسری ککشہ میں ہیں سنگھ سبھا سکول میں اور یہ چوتھی کی کتاب کس کی چوری کی ہے یہ میرے بڑے ویر کی ہے چلو نکلو باہر جاؤ اپنے اپنے گھر چور کہیں کی اس گھٹنا کا سمرن کر ہم دونوں کوٹے پر بیٹھی جھوڑ جھوڑ سے کھل کلا کر ہس پڑی ارے لڑکیوں نیچے اتراؤ بادل بھی چڑھائے ہیں یہ بادل کے بادل بڑے بے سبرے ہوتے ہیں اور چائے بھی پیلو آ کر اب تھنڈی ہو رہی ہے نیچے سے تائی رامکور ہمیں آوازیں دے رہی تھی امبر میں بیشک ایک گرد سی فیل ہوئی تھی کبھی کبھی بجلی بھی ہمارے سیروں پر چمک رہی تھی پھر بھی آڑی ترچھی اڑتی بادلوں کی ٹکڑیوں کو دیکھ کر ایک بار من ہوا کہ آج پھر سمادھیوں میں جا کر بچپن کی طرح املی کی اس جال پر جھولا جھولیں جیسے بچپن میں جھولا کرتی تھی املی کی اسی پیڑ کی اور حسرت بھری درشتی سے دیکھتی ہوئی ہم دونوں کونے پر کھڑی ہوئی تھی کہ تب ہی بادل جوڑ سے گر جا اور ہوا بھی بہت تیج چلنے لگی سارے واتا ورن میں ایک ریج سی چوبنے لگی اور ہمارے دیکھتے دیکھتے ہوا کے تیج جھوکے نے تڑاک کی آواز کے ساتھ املی کی پیڑ کی ایک بڑی سی ڈال ٹوٹ کر دھرتی پر آگری اسی ڈال کی جڑوں میں سے اپنی بل سے گر کر ایک گلہری ہماری آنکھوں کے سامنے ڈال کے نیچے دب کر کچھلی گئے بیٹا اتر جاؤ اتر آو نیچے اب تو پانی بھی برسنے لگا اور چائے بھی پڑی پڑی تھنڈی ہو گئے تائی رامکور کی ایک اور ہاک ہماری کانوں سے ٹکرائی اچانک ایک ساتھ تھنڈی سر دہاں ہمارے دونوں کے اندر سے نکل کر ہمارے ہوتوں پر آ کر چم گئے